افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں نحمدہو ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز حاضرین اور سامین و ناظرین الحمدللہ تعالی ہم نے اپنی پچھلی نشست میں مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کہ سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مختلف ذرائع علم کی بحث کے تحت وجدان کی خواب کی اور وجدان کی بحث کو مکمل کیا حواس خمسہ عقل اور وجدان انسان کے اندر ودیت کیے گئے جو تین سورسز ہیں ان میں تیسرے سورس پر ہم اپنی گفتگو کو لا چکے ہیں اور وجدان یعنی انٹیوشن اسے سمجھانے کے لیے انسان کی جو ظاہری اور باطنی حالتیں ہیں ان کو اور خواب کے ریفرنس کے ساتھ اور نید اور بیداری کی حالتوں کو سورج اور زمین کے تعلق کے ساتھ واضح کیا اب ہم اس وجدان کے بات میں وہ جو پانچ لطائف ہیں اپنی گفتگو کا آغاز اس نکتے سے کر رہے ہیں اور ان ذرائع علم کی بحث حواس خمسہ کی، عقل کی، پھر وجدان کی اور وجدان کے بات میں پھر آج لطائف خمسہ کی بحث جو آج شروع ہو رہی ہے اس پوری بحث کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ودیت کیے ہوئے انسان کی فطرت میں اور اس کی طبیعت و شخصیت میں انگرینڈ جو ان بلٹ اللہ رب العزت نے جو تخلیقی طور پر خلقی طور پر جو اس کے اندر ذرائع علم کے رکھ دیئے ہیں اور جن کے بیج بو دیئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی جملہ علم کی ضرورتوں کی کفالت نہیں کر سکتے ہیں انسان کی جتنی علمی ضرورتیں ہیں فکری ضرورتیں ہیں اخلاقی تقاضے ہیں اس کے طبعی تقاضے ہیں اس کے معاشرتی تقاضے ہیں سماجی تقاضے ہیں اس کے ماورائی تقاضے ہیں جتنے بھی وہ سارے کے سارے تقاضے اور اس کے شعور سے اٹھنے والے جملہ سوالات کا جواب یہ تینوں سورسز آف نولیج مل کر بھی نہیں دے سکتے اس لیے کہ انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کی شخصیت کے اپنے کئی گوشے ہیں اور ہر گوشے کی ایک اپنی دنیا ہے ضرورت کی ضروریت ضروریات کی دنیا ہے اور ہر ہر گوشے کی ضروریات کی دنیا سے پھر اسی طرح کے ہزار ہا لاکھوں سوالات اور استفسارات اور حاجات اٹھتی ہیں اور عقل اور شعور ان تمام سوالات کا جواب دینے اور ان تمام ضروریات کی کفالت کرنے میں کافی نہیں ہے یعنی انسانی شخصیت کا حیاتیاتی پہلو بھی ہے جسے ہم بیولوجیکل ایسپیکٹ کہیں گے اس کے بے شمار میں صرف کوٹ کر رہا ہوں کہ شخصیت کے گوشے کتنے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ انسان جس کو ہم ایک اکائی سمجھتے ہیں وہ کتنی اکائیوں کا مرکب ہے اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا ملٹی ڈائیمنشنل ہے انسان یا انسان کی پرسنیلٹی اور اس کے کتنے بے شمار ایسپیکٹس ہیں جن میں سے ایک اس کا بیولوجیکل ہے حیاتیاتی پہلو ہے اس کی ایک اپنی زندگی ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں اور اس کی اپنی ضروریات دوسرا پھر انسان کی زندگی کا سوشولوجیکل ایسپیکٹ ہے اس کا سیماجی اور معاشرتی پہلو ہے زندگی کا اس کے اپنے کئی رشتے ہیں کئی تقاضے ہیں کئی دائرے ہیں کئی ضروریات ہیں اور اس کی تشکیل کے لیے اور اس کی تعمیر کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے پھر الگ سی ریکوائرمنٹس ہیں پھر انسانی زندگی کے اندر ایک ثقافتی پہلو آتا ہے کلچرل ایسپیکٹ ہے وہ پھر ایک اپنی جگہ الگ دنیا ہے تو ثقافتی پہلو ہیں جن سے ثقافت وجود میں آتی ہے سوسائیٹی کی اندر تہذیبی اور ثقافتی ورسے وجود میں آتے ہیں اور دائرے وجود میں آتے ہیں انسٹیچوشنز سو اس کی ایک اپنے تقاضے اور ان کی تکمیل کی اپنی ضروریات ہیں تو بیولوجیکل ایسپیکٹ کے بعد پھر سوشولوجیکل ایسپیکٹ ہوا پھر اس کے بعد کلچرل ایسپیکٹ ہوا اور پھر اس کے بعد انسان کی لائف میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آتا ہے اس کا نفسیاتی پہلو ہے اور انسان کی نفسیاتی پہلو میں اس کا شعور ہے اس کا لا شعور ہے اس کا تحت شعور ہے ان تمام چیزوں کے پھر آگے تقاضے ہیں وہ اپنی ان کی مانگ ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اور ان کی ڈیمانڈ کی کفالت کے لیے پھر علم کے اعتبار سے اور اہنمائی کے اعتبار سے پھر ایک دنیا ہے نفسیاتی اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے آگے پھر انسان کا سائیکیکل ایسپیکٹ ہے یہ انفسی پہلو ہے انسان کا انفسی پہلو جس میں انسان کے نفس اور شعور کے مختلف فیزز آتے ہیں جس میں جذبہ ہے ارادہ ہے ادراک ہے ان سے پھر ڈیولپ ہوتی ہیں پوری پوری دنیایں تو اس کی تقاضے اور ان کی ضروریات ہیں جس کی تکمیل انسان مانگتا ہے اس کے بعد پھر انسانی زندگی میں ترانسینڈینٹل ایسپیکٹ ہے ماورائی پہلو ہے یہ وہ ماورائی پہلو ہے جو انسانی زندگی میں آرٹس کو ریلیجن کو فیلوسوفی کو لیٹریچر کو عدب کو پویٹری کو تشکیل دیتا ہے اور علوم وغیرہ کو تشکیل دیتا ہے پھر اس ترانسینڈینٹل ایسپیکٹ سے بڑھ کر پھر انسان کا سپیریچول ایسپیکٹ ہے جس پر ہم اپنی گفتگو آگے شروع کر رہے ہیں وہ اس کا روحانی پہلو ہے انسانی زندگی کا اور وہ روحانی پہلو ہے جو انسان کے نفس سے اس کے قلب اور اس کی روح اور اس کے بعد کے لطائف سے بحث کرتا ہے اب عقل تو خود انسانی وجود کے مختلف جو جواہر ہیں ان میں سے ایک جوہر ہے وہ سافظہر ہے نہ ہر ایک چیز کا خود ادراک کر سکتی ہے نہ ہر ایک کی ماہیت کے اوپر اس کو کامل دسترس ہے اور نہ ہر ایک کی ضروریات پوری کر سکتی تو صرف عقل پر اگر انحصار رہے اور جبکہ عقل کا انحصار حواس خمسہ پر ہے تو یہ ظاہری علم ہو گیا اس پر انحصار رہے تو خود انسانی شخصیت کے اپنے بے شمار گوشے تشنہ تکمیل لے جاتے ہیں انٹیلیکچول ایسپیکٹ کی ہوگی انٹیلیکچول اور ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ کی اور جس طرح پہلے میں نے کچھ بیان کی ہے تھوڑے 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 ان کے ہر شعبہ زندگی کے کچھ گوشوں کی تکمیل ہوگی کچھ کی نہیں ہوگی اور کئی گوشے ایسے ہیں کہ جن کی تکمیل عقل بتمام و کمال نہیں کر سکتی اس کے لیے وہ تیسرا سورس درکار ہوتا ہے اور تیسرے سورس میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے تو جیسے میں نے کہا کہ حواس انسان کی باڈی کے سورس ہیں تو اس میں پھر اس کی سامیہ ہے اس کی باصرہ ہے اس کی شامہ ہے اس کی ذائقہ ہے اس کی لامسہ ہے جب عقل میں آ گئے تو میں نے کہا اس کی بھی پانچ فیکلٹیز ہیں اس میں حصہ مشترک ہے سب سے پہلے تو حصہ مشترک ہے پھر اس کے بعد اس کی واہمہ ہے حصہ واہمہ ہے پھر اس کا حصہ خیال ہے پھر حصہ واہمہ ہے پھر اس کی حصہ حافظہ ہے پھر متصرفہ ہے تو اس کی پانچ چیزیں ہیں اس کے بعد اسی طرح جب ہم اس میں آتے ہیں تو اس کے بھی پانچ لطائف ہیں جب وجدان کے باب میں اس کے روحانی سورس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ لطائف خمسہ بھی بیان کیے گئے لطائف ستہ بھی چھے بھی کہے گئے لطائف سبہ بھی کہے گئے مگر میں ان تینوں کو جوڑ کر پانچ لطائف کیونکہ پانچ کا سیٹ ہر جگہ چلا آ رہا ہے ان کو منشن کرنا چاہوں گا اس لحاظ سے میں اس کو لطائف نفس لطیفہ نفس لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ سر اور لطیفہ خفی اخفہ کو خفی کا حصہ بنا کے بات کر دوں گا اور جو اکل کا ایک جور ہے اس کو نفس یا قلب ان کے ساتھ متعلق کر لیا جائے تو یہ پانچ کے پانچ عدد رہ جاتا ہے اب جب نفس پر آتے ہیں تو خود نفس جو ہے انسان کا ہیومن سول اس کے سات اقسام ہیں یا با الفاظ دیگر اس کے سات درجات ہیں اب چونکہ ایک علم ہے اور ہر صاحب علم نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے تحقیق کی ہے تو بہت سے سکولرز نے نفس کی اقسام تو تین بیان کی ہیں اور بقیہ اقسام کو ان تین اقسام میں سے باز کی اور تیسری قسم جو نفس مطمئنہ اس کے پھر آگے مختلف آلہ سے آلہ حالتیں قرار دیا ہے ان کو کہ اویزی کی سٹیجز ہیں لیکن زیادہ سمپلیفائیڈ طریقے سے یہ تصور جنہوں نے بیان کیا وہ یہ بہتر ہے کہ اس کو بجائے الگ الگ حالتیں کر کے اس سے کنفیوجن کریئٹ ہوتا ہے تو یہ سات ہی جو یا اس کو سات درجات کہلیا جائے یا سات اقسام کہلیا جائے یعنی نفس جب ترقی پا کے دوسرے درجے میں جاتا ہے تو وہ ایک نفس دوسری قسم کا نفس ہو جاتا ہے چونکہ اس کے کریکٹریسٹکس بدل جاتے ہیں تو جب اس کے کریکٹریسٹکس بدل گئے اس کی صفات بدل گئی اس کے خواس بدل گئے تو پھر درجہ بھی ہو گیا اور اپٹیمیٹیکلی اس کی یہ قسم بھی اور اگ ہو گئی اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو نفس ہے یہ اس زمین یہ دنیا جو ہماری فیزیکل ورلڈ ہے مادی دنیا ہے اس کا نمائندہ ہے انسان کی جسم میں انسانی شخصیت میں اور روح مالہ اعلا کی بالائی دنیا کی نمائندہ ہے اب اس کا اشارہ تخریق آدم علیہ السلام کے وقت اللہ رب العزت کے ایک فرمان سے ایک ہی مقام پر بہت خوبصورت طریقے سے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان و رجیم انی خالکم باشرم من سلسال من حمائم مسنون تو اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کے پیکر بشریت کی تشکیل کا ذکر کیا گیا ہے تو سلسال حمائن اور مسنون تین لفظ آئے ہیں خالکن باشرن بشریت سلسال حمائن اور مسنون یعنی مٹی کا ذکر ہے گارہ ہے بودار ہے سمیل کا ذکر ہے اور پکا ہوا ہے سافظہر ہے اس کے اندر ہیٹ آئی ہے تپش طویل زمانہ گزرا ہے بجتہ ہے یہ تمام اس کے کریکٹریسٹکس کا سمبولک زبان میں اشارے دیئے گئے ہیں استیاراتی زبان میں تو گویا یہ اس کا وہ کیمیکل ایولوشن کے سلسلے میں فسٹ سٹیج ہے انسانی زندگی کی جو تڑاپ سے مٹی سے اور پانی کے ملاب سے آگے مختلف حالتوں کے ساتھ وجود میں آئی ہے اب یہ جو اس کے اندر خواس ہیں یہ سارے خواس اپنے ڈیویلپڈ فارم میں یہ ایک پورے خواس کی دنیا بن جاتی ہے اور انساروں کا نمائندہ اس انسانی پیکر بشریت میں نفس کو بنایا گیا ہے اب اس سے آگے اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِي فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ پھر ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس پیکر بشریت کو کامل کرلوں اور پورے توازن اور اعتدال کے ساتھ اور حسن تخلیق کے ساتھ جب اس کو مکمل کرلوں تو پھر کیا کروں گا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِي پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھوکوں گا اس کے اندر اپنی روح پھوکوں گا اور یہ جو یا ہے اپنی روح یا نسبت یہ اللہ تعالیٰ نے تعظیم اور تقریم کے لیے روح کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے روح کے سٹیٹس اور سٹیشن اور اس کے مقام و مرتبہ کو ایس کمپیر ٹو نفس ایس کمپیر ٹو فیزیکل بوڈی جو مادہ ہے مادی جسم اس کے مقابلے میں روح کی عظمت اس کو اجاگر کرنے کے لیے تقریماً اس کی یا کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں اپنی روح پھوکوں گا روح پھوکوں گا اور یہ نور ہے روح ایک نور ہے تو مادی بشری اور خاکی جسم کے پیکر میں اللہ رب العزت نے روح پھوکنے کا ذکر فرمایا یعنی اندر باطن کو نور سے روشن کیا بصورت روح اسی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے اول ما خالق اللہ روحی سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا اور دوسرے مقام پہ فرمایا اول ما خالق اللہ نوری سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا یہ لفظ نور اور روح روح محمدی اور نور محمدی این یک دگر ہیں ایک ہی حقیقت اور ایک ہی جوہر کے دو مختلف نام ہیں تو فرمایا میں اپنی روح یعنی اپنا نور پھوکوں گا تو پھر یہ صاحب عظمت ہو جائے گا سجدہ ریز ہو جانا تو آپ نے دیکھا کہ دونوں ایسپیکٹ اس ایک مقام پر انسانی تخلیق میں یا تخلیق آدم میں منشن کر دئیے گئے تو گویا پہلے خواس جو بیان ہوئے خالقوں بشارن کے تحت ان خواس کا نمائندہ نفس رکھ دیا اور جو روح پھوکی گئی اور اس کے سافظہر اس کے اندر کچھ خواس آئے اور یہ اس کے خواس تھے جس میں وہ علم کی عظمت اور کردار کی عظمت اور یہ سب چیزیں ملی جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا تو پھر وہاں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ تمام اسماء کا علم آدم کو دیا گیا اب یہ کریکٹریسٹکس ہیں اس روح کے اور لا محالہ پھر وہ سارے مل کر کریکٹریسٹکس تو اس انسان کو ہی جاتے ہیں اس پیکر انسانی کو ہی کے اندر جوائن ہو جاتے ہیں اور ایٹریبیوٹس اسی کی طرف ہوتے ہیں علم کی عظمت دی گئی تو اس کے بھی کریکٹریسٹکس تھے مادی اور خاکی پیکر کے جو نفس جس کا ایک کونسنٹریٹڈ نمائندہ بن گیا اس کا سمبل بن گیا اور روح کے لطیف بالائی نورانی کریکٹریسٹکس تھے اور وہ نورانی کریکٹریسٹکس کا نمائندہ روح بن گئی انسانی جسم میں پھر قلب کی جگہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ قلب دونوں کے درمیان ہے اور دونوں دل کو میدان جنگ سمجھ کر اس پر قبضہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کی جنگ میں مصروف رہتے ہیں روح کی کاوش پی رہتی ہے کہ اس بندے کو ملکوتی بنا دوں اس کے قلب پر میں قبضہ کروں غالب آ جاؤں تاکہ میرے کریکٹریسٹکس اس کے دل کو بھی مل جائیں اور انسان کا دل روح کی مانند ہو جائے اور جب دل روح کی مانند ہو جائے تو پھر وہ ملکوتی صفت انسان ہو جاتا ہے نفس بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرے جیسا ہو جائے اور میں قبضہ کرنوں اور میرا غلبہ ہو جائے اور جب نفس کا غلبہ اگر دل پر ہو جائے تو دل کے کریکٹریسٹکس اور حوال و صفات نفس والے آ جاتے ہیں جب دل نفس والا ہو جائے اور نفس نفس سے قلب نفس سے نفسانی ہو جائے قلب تو پھر وہ انسان ناسوتی ہو جاتا ہے اس لیے انسان ناسوتی بھی ہے اور انسان ملکوتی بھی ہے اب وہ جو نفس ہے اس کا انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج پر اثر ہوتا ہے اسی نفس کیسا نفس ہے کس درجہ کا ہے اس سے انسان کے عادات اور خسائل بھی تشکیل پاتے ہیں یہ بھی رسکشن جو میں کر رہا ہوں یہ بھی میری اپنی کتاب ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور یہ میرے سامنے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ نفس کی پھر جو پہلی حالت ہے اریجنل اس کو نفس امارہ کہتے ہیں اب میں اس سبجیکٹ کو صرف اتنا اتنا حصہ اس سبجیکٹ کا نفس کے باب میں پھر قلب کے باب میں پھر روح کے باب میں پھر صرف اور خفی کے باب میں تمام لطائف کا صرف اتنا اتنا حصہ لوں گا جتنا ہماری اس ڈسکشن اور ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے ورنہ اس کی اور بہت سے تفصیلات ہیں جو ہمارے زیر غور موضوع کا حصہ نہیں بنتی ادروائز اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہیں تو میں ان تفصیلات کو چھوڑ دوں گا تاکہ بحث بہت زیادہ نہ پھیل جائے تو پہلی قسم نفس امارہ ہے اس کو قرآن مجید نے کہا انن نفس لعمارتم بسو یہ جو نفس ہے یقیناً بندے کو برائی کی طرف کھینچ کے بلاتا ہے اس کو انگلش میں کمانڈنگ نفس کہتے ہیں ایول کی طرف بلاتا ہے کمانڈنگ نفس ہے برائی کی طرف بندے کو کھینچتا ہے اور اس نفس کے اثرات میں سے ہے کہ بندے کے اندر دنیاوی رغبتیں پیدا ہوتی ہیں گناہوں اور شہوتوں کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے فواہش اور منکرات کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے اور لذتوں کی طرف اور بری خواہشوں کی طرف اور مادی تمناوں کی طرف انسان زیادہ راغب ہوتا ہے جس میں جب یہ چیزیں ہیں تو یہ اریجنیٹ ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس اس نفس سے اب ایک چیز میں ہر نفس کے زیمن میں بیان کروں گا وہ ریلیونٹ ہے باقی تفصیلات جو ہیں وہ نفس کی الگ سے بیعث کرنی ہو تو پھر وہ تب ریلیونٹ ہیں مگر میں صرف ریلیونٹ حصہ لے رہا ہوں اس موضوع کے ساتھ نفس امارہ جس شخص کا ہوتا ہے تو اس کی پہچان کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو نفس جو کہ انسان کی آداد خسائل اور اس کی طبیعت اور مزاج کو تشکیل دیتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ جو انسان کے مختلف مزاج اور طبائع طبیعتیں ہوتی ہیں اور اس کے خسائل اور آداد ہوتی ہیں یہ نفس کا پرتو ہوتا ہے نفس جو کہ باطن میں ہے اس کا پرتو ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے یعنی ظاہر کی اس کی شخصیت ایک آئینہ کی مانند ہے اور نفس اس آئینے میں اپنے خواست کے ساتھ چلکتا ہے تو اس کی پہچان کرنی ہو تو اس کی صفات نفس امارہ کی صفات میں سے بخل اور کنجوسی ہے جو لوگ طبعاً بخیر اور کنجوس ہوتے ہیں یہ کنجوسی نفس امارہ کی علامتوں میں سے ہے اس طرح ہرس تمہ لالچ یہ بھی نفس امارہ کی خواست اور اس کی صفات میں سے ہے اس طرح بدی اور شہوت کی رغبت اور اس کی طرف بہت رجحان یہ بھی نفس امارہ کی علامتوں میں سے ہے بغض اور کینا حسد اور اناد اور دل کے اندر اداوت کسی کے لئے رکھنا یہ نفس امارہ کی خواست اور صفات میں سے ہے اس طرح غفلت سستی اور کاہلی یہ بھی نفس امارہ کی صفات میں سے ہے غصہ بہت زیادہ آنا اور غیز و غضب اور بڑک اٹھنا دوسرے پر اور طبیعت میں ٹھنڈا پن نہ ہونا یہ بھی نفس امارہ کی علامتوں اور اس کی صفات میں سے ہے یہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں دوسرے کی پشت پیچھے چغلی کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں برائی بیان کرتے ہیں یہ سب نفس امارہ کی صفات اور نفس امارہ کی علامتوں میں سے ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے کہ انسان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اور انسان کے جو اپنے ایٹیچوڈز ہیں اور اس کی صفات ہیں ان سے نشاندئی ہو جاتی ہے کہ نفس کیا ہے اب جب نفس کی صفات یہ ہیں تو صاحب ظاہر ہے اس نے انٹیوشن کون سا پاکیزہ اور نورانی دینا ہے انسان کو کیونکہ وہ تو سارا ظلماتی ہے ظلمت قدہ ہے وہ نفس اندھیرہ ہے اب اس کی ایک دوسری پہچان بھی ہے جس شخص کا نفس امارہ کے مقام پر ہو اب یہ چونکہ انٹیوشن کا تعلق ہے اس سے اور خواب جو ہے وہ ایک بہترین دنیا ہے ان حقائق کے ادراک کی خواب ان حقائق کے ادراک کی دنیا ہے لہذا جس شخص کا نفس امارہ ہو اس کو کسرت کے ساتھ جو خواب آئیں گے ان میں سے چند خواب منشن کرتا ہوں کسرت کے ساتھ جو شخص یہ خواب دیکھے تو یہ بھی نشاندہی کریں گے کہ یہ اس کے نفس امارہ کی علامتیں ہیں خواب میں جو شخص خنزیر پگز کو پورکز کو زیادہ دیکھے کتہ زیادہ دیکھے ڈاگز کو ہاتھی کو ایلیفنڈ کو اگر زیادہ دیکھے آف اینڈ آن اگر خواب میں سامپ زیادہ نظر آئیں تو یہ سب نفس امارہ کی خاصیتیں ہیں نفس امارہ والا شخص جب خواب دیکھے گا تو آف اینڈ آن یعنی یہ چیزیں کبھی کبھار تو کسی کو بھی نظر آ سکتی ہیں مگر موسٹلی جو بدل بدل کے آف اینڈ آن کبھی یہ خوابوں میں آتے رہیں تو گدھا اگر نظر آئے ڈنکی بچھو نظر آئے چوہ نظر آئے پسو اور جوہ نظر آئے چڑیا وغیرہ نظر آئے تو یہ بھی نفس امارہ کی علامات ہیں سمبلز ہیں یہ سمبلیفائی کرتے ہیں یہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس شخص کے نفس کی حالت اماریت کی ہے تو یہ تو تھے جانور اور اس طرح کی چیزیں اب اس کے علاوہ مثلا کوئی شخص ٹائلٹ دیکھے زیادہ خواب میں استبل دیکھے گھوڑوں کا یا شراب دیکھے زیادہ یا نشے کی چیزیں بنگ افیون دیکھے نشاور چیزیں دیکھے گندہ پانی دیکھے جوہر کا گندہ پانی کیچڑ دیکھے ٹھیرا ہوا پانی جو میلہ ہوتا ہے تلاب یا جوہر میں یا سیاہ رنگ کا پانی ہمارہ کی علامتوں میں سے ہے میں نے آپ کو کہا کہ میں صرف وہ چیزیں اس میں سے لے رہا ہوں صرف دو دو چیزیں لوں گا نفس کی پہچان کے لیے اب اس کے بعد میں نے تو اپنی اس کتاب میں تمام تفصیلات اس کے علاوہ بھی دی ہیں ریفرینسز کے ساتھ کے پھر اس نفس سے چھٹکارہ پانے کا طریقہ کیا ہے اب وہ میں اس وقت سبجیکٹ میرا موجودہ نہیں ہے کسی اور وقت میں نے اگر یہ سبجیکٹ لیا کسی سیریز آف لیکچرز میں تو شاید میں ڈسکس انشاءاللہ و تعالی کروں گا تو اس نفس کا جو عالم ہے وہ عالم ناسوت ہوتا ہے تو اب اس کے اندر اور باریک چیزیں ہیں میں اس کو اس لیے منشن نہیں کر رہا مثلا اس کا جو اس کا جو رنگ نظر آتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے نور اب میں اس لیے اس طرح کی چیزیں منشن نہیں کروں گا کہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ نیلا رنگ کیوں نظر آتا ہے تو چونکہ میں اس ڈیٹیلز میں اس وقت اس سیریز آف لیکچرز میں نہیں جا رہا ہوں وہ ہمارا موضوع پھر ہٹ جائے گا اس لیے میں اس قسم کی بے شمار چیزیں اور کہنے والی ہیں وہ منشن نہیں کروں گا یہ نفس ہمارا اپنے خواس اور اپنی صفات جو ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اندر ان کی اکاسی ہوتی ہے جب اکاسی ہوتی ہے تو گویا انسان کے اندر ایک انزیرہ ہے برائی کی رغبت ہے تو اس کا جو وجدان کی آنکھ ہے وہ اس کا چشمہ بھی گدلہ ہے پاکیزہ نہیں ہوا لا موالا اس کو وہ علوم یا معارف یا ادراک یا وہ کنسیپشنز اس کے کلیر نہیں ہوں گے اب لطائف میں سے جب نفس کو اوپر کرنا ہے اپگریڈ کرنا ہے تو روحانی ریاضات ہیں مشکتیں ہیں ذکر ہیں ایفرٹس ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس کے بعد نفس پھر آگے اپگریڈ ہوتا ہے اپنے درجے سے اوپر اٹھتا ہے جب اوپر اٹھے تو پھر نفس لوامہ ہو جاتا ہے اس نفس لوامہ کو بلیمنگ نفس کہتے ہیں بلیمنگ سول یا کرسنگ سول اس لیے بلیمنگ یا کرسنگ کہتے ہیں کہ یہ نفس جب امارہ کی حالت سے اٹھ کر آتا ہے لوامہ اس کو قرآن مجید نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں آپ نے دیکھا ایک درجہ بلند ہونے سے کتنا فرق آ گیا وہاں امارتم بسو تھا پہلی جو اس کی سٹیٹ تھی اور کنڈیشن تھی برائی کی طرف انسان کو دھکیلتا تھا اور برائی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتا تھا اور یہاں اتنا بدل گیا کہ اللہ رب العزت اس کی قسم کھا رہا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ یہ نفس اب اس کو برائیوں سے روکنے والا بن گیا برائیوں سے روک رہا ہے اور اگر وہ نفس اس کو برائی سے روکتا ہے تو ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ مکمل طور پر اس کو برائی سے بچا لے تو برائی کے کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے وہ نفس اس کو ترغیب دیتا ہے کہ برائی سے ہٹے اور اگر برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو شدت کے ساتھ اسے ندامت اور ملامت ہوتی ہے یہ وہ بولتے ہیں جب آپ لفظ کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ کام کرتے ہوئے تو ضمیر جس کا برائی پر بہت ملامت کرے تھوڑی سی برائی بدی گناہ زیادتی ظلم غفلت نافرمانی اللہ رسول کی تھوڑی سی بھی کرنے پر اس کا نفس شرمندہ ہو جائے اس کے نفس میں حیجان پیدا ہو جائے اور وہ اس کو ملامت کرے کرس کرے اس کو بلیم کرے اور وہ اپنے آپ کو مجرم گردانے ظالم گردانے اپنے آپ کو گناہ گار گردانے لا محالہ پھر وہ شرمندہ ہوگا اور یہی شرمندگی کا پورا پروسس اسے گناہ سے بچنے کی طرف لے جائے گا تو یہ جو انٹر میڈیری سٹیج ہے برائی کی طرف دھکیل کے لے جانے والا نفس اور آگے نفس اوپر آئے گا اس کو نیکی کی طرف لے جانے والا اور نیکی کروانے والا اور نیکی کی سخت ترغیب دینے والا ان دو سٹیجز کے درمیان جو درمیانی مرالہ انٹر میڈیری فیز ہے یہ نفس اللوامہ ہے کہ یہ نفس ابھی اتنا طاقتور تو نہیں ہوا کہ اسے برائی سے بچا لے مگر اتنا ہو گیا کہ وہ اب کرس کرتا ہے ملامت کرتا ہے ضمیر بیدار ہو گیا ہے اور یہ ملامت کا پروسس اسے رفتہ رفتہ برائی سے بچنے کی طرف لے جائے گا جن لوگوں کا نفس نفس اللوامہ ہو جائے ان کے اندر جو رغبت پر ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے نفع بکشی لوگوں کا کام کرنے ان کی مسئیبتیں دور کرنے ان کے ساتھ بلائی کرنے نیکی اور عسان کرنے کی رغبت پیدا ہو جاتی دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھا لینا خود کو تکلیف میں ڈال دینا دوسروں کی خاطر یہ نفس اللوامہ کے خواس میں سے ہے اس طرح نفس اللوامہ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ پھر بندہ لغو گفتگو سے لغویات سے گریز کرتا ہے اور اس کے اندر پسندیدہ اچھے اخلاق آ جاتے ہیں مگر اٹھا سیم ٹائم چونکہ ابھی درمیان میں ہے یہ نفس اس کے اندر ابھی بہت سے اثرات نفس امارہ کے بھی ہیں اور ابھی بہت سے اثرات اس کے اندر اوپر کے نفس کے جو آگے بتاؤں گا نفس ملہما اس کے بھی ہیں تو نیکی بھی اپنا اثر ڈال رہی ہے اور بدی بھی اثر ڈال رہی ہے اور اس کا اپنا رجحان اور طبیعت بدی پر ملامت کرنے کا بن گیا ہے اپنا انکلینیشن یہ بن گیا ہے لہٰذا ادھر سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ پہلے والے خواست تو ختم ہو گئے مگر مکر اور فریب دھوکہ بازی یا تھوڑی تھوڑی ہوا اور حوس یا خود بینی اور خود پسندی یا تکبر یا دوسروں پر اعتراض کرنا یا قہر اور جبر کرنا یا کہیں کہیں خواہشات نفسانی کا دخل یہ ابھی اس کے اندر رہ جاتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں نفس اللوامہ کی سٹیج پر اور باقی جو بہت بری بری چیزیں بیان کی تھی ان سے انسان بچ جاتا ہے جن کا ذکر میں نے نفس امارہ کی صفات کے اندر کر دیا تھا ان سے انسان نکل جاتا ہے امارہ کی جو خاص طور پر کہیں تھی بخل اور کنجوسی تھی حرس اور تمہ اور لالہی تھا بدی کی رغمت شہوت پرستی بغض اور کینا حسد اور اناد اور غفلت سستی کائلی بے تہاشا غصہ غیز و غزب غیبت چغلی عیب جو ہی دیکھی یہ چیزیں نکل گئیں اور اس کے بعد اگلے درجے کی کچھ چیزیں رہ گئیں جو کمپیرٹیولی ان سے ہلکی ہیں مگر نیکی سے پھر بوچہ لہنے کی کے مقابلے میں اور جس کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے اس کو بھی جو خواب آتے ہیں کسرت کے ساتھ اس میں بھی ایک سیمبولک ڈریمز ہوتے ہیں اگر زیادہ تار آدمی اور وہ نفس لوامہ کی جو صفات ہیں وہ متشکل ہو کر سیمبولک شیپ میں امیجز کی شکل میں میں جو ذکر کر رہا تھا امیجز ہوتی ہیں یہ ایک آلم میں مثال ہوتا ہے اگر خنزیر کتہ اور گتہ وہ چیزیں نظر آتی تھی اور ٹائلٹ اور گندگی اور غلازت نظر آتی تھی تو وہ اس کے نفس امارہ کے اندر جو غلازتیں ہیں وہ دراصل خواب میں آلم مثال میں مثالی شکلوں میں امیجز میں بطور ڈریم اس کو دکھائی دے رہی ہیں جو اس کو ایڈنٹیفائی کر رہی ہیں کہ نفس کا حال یہ ہے اس طرح جب نفس لوامہ ہو جائے تو خواب میں بھیڑ بکری اس کو اکثر نظر آئے گی گائے نظر آئے گی اونٹ نظر آئے گی مچھلی نظر آئے گی کبوتر نظر آئیں گے بتخ اور مرغی دیکھے گا مرغی یہ تو ہو گئے جانور اور پرندے پھر اس کے بعد درخت دیکھے گا خجور دیکھے گا پکا ہوا کھانا دیکھے گا پھل اور میوے دیکھے گا سلہ ہوا کپڑا اگر نظر آئے اور بغیر زین کے گھوڑا نظر آئے چراخ بجا ہوا نظر آئے جلتا ہوا نہیں لالٹین یا شمہ بجی ہوئی نظر آئے روٹیاں کھانا پکا ہوا دیکھے دکانیں دیکھے عمارتیں دیکھے محلات دیکھے شہد دیکھے گناہ شربت چینی ایسی چیزیں دیکھے یہ ساری علامتیں انڈیکیٹ کریں گی کس کا نفس نفس اللہ وامہ ہے پھر اس سے نکلنے اور چھٹکارہ پانے کے بھی اپنے طریقے ہیں ریاضات ہیں جہدات ہیں ایفرٹس ہیں ازگار ہیں وہ سبجیکٹ آج کی گفتگو کا نہیں ہے مگر میں نے اپنی کتاب میں دے دی ہیں وہ ڈیٹیلز سلوک و تصوف کاملی دستور میں پھر تیسرا درجہ جب اور اپ گریڈ ہوتا ہے تو نفس ملہمہ ہے اس کو بعض نفس ملہمہ پڑھتے ہیں بعض سکولرز نے نفس ملہمہ پڑھا ہے دونوں زیر اور زبر دونوں طریقوں سے درست ہے ملہمہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انسپائیڈ سول انسپائیڈ جس کے اندر نیکی کا الہام کیا گیا ہے تو قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر اس نفس کا فجور وہ بھی الہام کیا جاتا ہے اگر برائی کا الہام ہو تو وہ امارہ کی طرف چلا گیا وَتَقْوَاهَا اگر تقویٰ کا نیکی کا الہام اور القاہ ہو تو یہ پھر نفس ملہمہ کہلاتا ہے تو یہ وہ ہے جس کے اندر اطاعت کے خیالات اور نیکی کے خیالات یہ روح کی طرف سے جیسے بارش کے کترے گرتے ہیں تھوڑے 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 کترے زمین پر گرتے ہیں تو گویا نفس کی زمین پر روح سے دل اور دل سے نفس کی زمین پر یہ روح سے نفس کی زمین پر تھوڑے تھوڑے نیکی کے خیالات کے کترے القاہ کی شکل میں الہام کی شکل میں گرنے لگے جاتے ہیں تو اگر نیکی کا الہام ہو اس کو تو نفس ملہمہ ہے یہ نفس اس معنی میں لے کہ یہ نفس بندے کو نیکی کے خیالات منتقل کرتا ہے بندے کی عقل کو اگر یہ ریسیپینٹ ہو ریسیور ہو تو نفس ملہمہ ہے اور اگر یہ گیور ہو آگے عقل کو نیک تاعت بندگی اچھائی بھلائی احسان کے خیالات منتقل کرنے والا ہو گیور ہو تو پھر یہ نفس ملہمہ ہے زیر کے ساتھ تو بہر صورت یہ پھر نیکی اور طبیعت میں نیکی کو یہ آگے بڑھاتا ہے اور تقویٰ کی رغبت پیدا کرتا ہے نیک خیالات طبیعت میں ہر قسم کی نیکی کے خیالات لاتا ہے طبیعت میں نیکی کے میلان پیدا کرتا ہے نیکی کی طرف شوق پیدا کرتا ہے عبادات کی طرف تلاوت قرآن کی طرف حج کرنا ہے عبادت کرنی نماز پڑھنی ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں کرنا بھلائی کرنی ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے نیکی کرنی احسان کرنا ہے یہ تمام تر جو خیالات اور اچھے اخلاق ہیں ان کی ترغیب دیتا ہے اور دل کے اندر میلان اور رجحان پیدا کرتا ہے یہ جو نفس ملہمہ ہے یہ اگر کسی کو ہو تو اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اس بندے میں بطور خواس کے اس کے کریکٹریسٹکس میں یہ مورل ویریوز ظاہر ہوں گی تو اس نفس ملہمہ کی صفات میں سے ہے قناعت جتنا میں اس میں حرستہ اس میں قناعت آ گئی جتنا مل گیا اس پر طبیعت قانے ہو گئی پھر سخاوت جو ملا اس میں سخاوت کرنا یہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور یہ بات ایک یاد رکھیں کہ نفس جوں جوں اپگریڈ ہوتا ہے اوپر کے درجے کے نفس میں جو جو آلہ صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں تو پچھلے درجے کی آلہ صفات ختم نہیں جاتی وہ ایڈیشن ہوتا چلا جاتا ہے یعنی نفس ملہمہ نے جو اچھے اخلاق اور اچھے صفات ایکوائر کر لیے تھے اس کی اچھی صفات اور کریکٹرسٹکس اٹریبیوٹس اچھی کوالٹیز وہ برقرار رہتی ہیں ملہمہ کی صدح پہ جب جاتا ہے تو اس میں اور ایڈیشن ہو جاتا ہے جب اس سے آگے جاتا ہے تو مزید اضافہ چلا جاتا ہے تو قناعت آ جاتی ہے سخاوت طبیعت میں آ جاتی ہے علم کی رغبت آ جاتی ہے علم دوستی آ جاتی ہے توازو اور انکساری آ جاتی ہے تکبر رعونت نہیں رہتی انکساری آ جاتی ہے توبہ کی طرف رغبت اور ندامت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے صبر و تحمل اور برداش طبیعت میں زیادہ آ جاتی ہے خلوص اور اخلاص زیادہ آ جاتی ہے انسان ریاکاری نہیں کرتا دھوکہ دے ہی نہیں کرتا ہرس نہیں کرتا اخلاص کرتا ہے نیک نیت ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ وہ ساری صفات اخلاق حسنہ اور خسائل مبارکہ برکت والے خسائل اور نیک اخلاق سار اس میں جمع ہو گئے اور وہ جو پچھلے برائی کی اثرات لووامہ میں تھے وہ سارے ریلیز ہو گئے ختم ہو گئے اب ان سے چھڑکارہ پا گیا یہ نفس ملہمہ جب انسان کو مل جاتا ہے تو یہاں سے لوگ صالحین کے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو اہل اللہ کہتے ہیں صولحہ کہتے ہیں صالحین اللہ کی نیکوکار بندے ان میں انسان شامل ہو جاتا ہے اور اس کے خواب پھر وہ میں نے بتایا تھا سمبولک ہوتے ہیں کنٹریری خواب بھی ہوتے ہیں اس سٹیج پر کنٹریری خواب آتے ہیں نفس ملہمہ پہ یعنی خواب میں اگر کافروں کو دیکھے تو یہ برے نفس کی علامت نہیں ہے اب یہ ایک اپنا سبجیکٹ ہے اسی پر گفتگو میں نے پچھلی نشست میں کی ہے کہ خواب میں کوئی چیز دیکھی یا کسی کی گفتگو سنی یا کسی نے کوئی آرڈر دیا یا کوئی حکم کہا یا کوئی کلام کیا اور اس کے سافظرے الفاظ ہیں الفاظ کا ایک ظاہری معنی ہے مگر خواب کی تعبیر کرتے ہوئے وہ ظاہری معنی نہیں ہوگا آپ کبھی سورہ یوسف کو پڑھیں وہ جیل میں جو دو آدمیوں نے خواب سنایا یوسف علیہ السلام کو تو پڑھئے آپ نے اس کی تعبیر کیا بتائی ان خوابوں اور تعبیروں میں کوئی دور کا تعلق بھی نہیں کیونکہ خواب پیغمبر نے نہیں دیکھے نا کسی اور نے دیکھے پیغمبر کی خواب تو خود وہی ہوتی ہے اور آپ نے تعبیر بتائی اور فرمایا کہ یہ جا کہ اپنے بادشاہ کو بتا دینا اور پھر سات سالوں میں آگے جو معاشی اور اقتصادی حالات پورے مصر کے آنے والے تھے وہ سارے کے سارے خوابوں کی تعبیر میں آپ نے بیان کیے اور وہ تعبیریں بھی قرآن میں آئی ہیں تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ مغالطہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ خواب میں جو چیز نظر آئی اس کا جو ظاہری ایسپیکٹ ہے وہ ہی اس کا معنی ہوگا نہیں وہ سیمبولک ورڈز ہیں وہ سیمبولک کمیونیکیشنز ہیں وہ سیمبولک سائنز ہیں میٹافوریکل لینگویج ہے وہ فیگوریٹیو لینگویج مجازی اور استعاراتی زبان ہے تو کافر کو دیکھے نفس ملہمہ دیکھتا ہے ملحد اور بدین نظر آئے فاسق و فاجر نظر آئے تو یہ نفس ملہمہ کی علامت ہے داری منڈا نظر آئے یعنی داری چونکہ سنت ہے تو اگر اس کی سنت کا تارک ہے وہ دیکھا بیریش دیکھا لنگڑا بہرا گونگا دیکھا کوئی مستور بے ہوش دیکھا ہجرے لوگ ہوتے ہیں جس کو خاجہ سرا کہتے ہیں اور ان کو اگر دیکھا یا غلام دیکھا یا آزاد شدہ غلام دیکھا یہ ساری مثالی شکلیں ہیں نفس ملہمہ کی اسی طرح اگر سپائی دیکھے فوجی دیکھے جاسوس دیکھے پہلوان دیکھا مسخرہ شخص جو ہوتا ہے مزاق کرنے والا جوکر اسے دیکھا چوکیدار دیکھے عورتوں کو دیکھا تو یہ بھی نفس ملہمہ کی نشان دہی کرتا ہے اس طرح قصہ گو لوگ ہوتے ہیں سٹوری بیان کرنے والے قصاب ہیں بچرز دیکھے دلال دیکھے چور دیکھا بہانہ ساز دیکھا مریض دیکھا ٹی بی کا مریض دیکھا تو یہ تمام چیزیں بھی نفس ملہمہ کی علامتیں ہیں اب یہ تمام جو خواب ہیں نفس ملہمہ کی سٹیج پر یہ کنٹریری ہیں یہ بات بڑی دیکھنے میں ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے عمل کی خرابی کی دلیل ہیں یہ اس کے شریعت پر عمل میں نقصان اور کمزوری کی دلیل ہیں مگر اشارہ اس عمر کی طرف ان تمام چیزوں کی طرف ہوگا کہ یہ دیکھ رہا ہے اب اس کو چکے اونچے درجے پر آ گیا ہے اب دراصل یہ سمبولک ورڈز میں اسے پیغام دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس مرتبے پر آ گیا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اسے چاہیے کہ اپنی فرما برداری میں اور اضافہ کرے اسے چاہیے کہ سنت میں اور اضافہ کرے اسے چاہیے کہ قصہ گو لوگوں پر اپنے کان نہ دھرے شریعت کی بات سنیں اور حضور کی سنت کی بات سنیں گونگا وغیرہ دیکھنا کا مطلب یہ ہے اگر بیرہ دیکھا تو مطلب ہے کہ غلط باتوں سے اپنے کانوں کو بچائے نہ دیکھے گونگا دیکھا تو مطلب ہے برائی کی بات اور جوٹی بات نہ کہے تو مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ ہر چیز سمبولک ورلڈ میں ہے استیارے کی زبان میں ہے ایک میسیج دے رہی ہے وہ اس کی حالت نہیں ہے یا اس کی حالت میں مزید اضافہ کرنے کی طرف تاکہ اور اچھا جائے ترغیب ہے تو نفس ملہمہ کے بعد پھر انسان جب اور ترقی کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے یہ چوتھے درجے کا نفس ہے تو نفس مطمئنہ یہ اس کو کہتے ہیں pleasing soul یعنی وہ اللہ پاک نے اسے جس حال میں رکھا اس پر وہ مطمئن اور راضی ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا سورہ الفجر میں تو نفس مطمئنہ جس کو نصیب ہو جائے تو یہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے نفس ملہمہ میں صالحیت کا آغاز ہو گیا تھا تو صالحین گویا ادنا درجے کے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں وہ اولیاء کی جماعت کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور خود ولایت نفس مطمئنہ جو اولیاء ہیں اور ولی اللہ ہے وہ صاحب نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس لیے بعض اولیاء اللہ نے اور عرفہ نے اور اس سبجک کے ماہرین نے کہا کہ اس سے اوپر کی جتنی سٹیجز ہیں یہ اقسام ہیں وہ اسی نفس مطمئنہ کی ہی آلہ سے آلہ تر حالتیں ہیں انہوں نے حالتیں قرار دیا بعضوں نے میں نے جیسے کیا عرض کیا کہ جیسے درجہ بلند ہوا خواس اور بدل گئے تو اس کو حالتوں کی بجائے ان کو الگ الگ اقسام کہہ دیا یہ لفظی فرق ہے اس سے اس کے بنیادی طور پر مفہوم اور مراد میں کوئی فرق نہیں آتا نفس جب مطمئنہ کے درجے پر آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب پہلے مطمئن ہو گیا ہے روح نے خلبہ پا لیا ہے قلب پر اور قلب کا اتمنان نفس کے اتمنان میں منتقل ہو گیا ہے اب تو جب نفس مطمئنہ ہے تو دل کا درجہ اور ہونچا ہوگا اب دل کا درجہ جب اور بلند ہو جائے گا دل درجہ روح میں چلا جائے گا روح جیسی نفس میں اب پاکیزہ قلب پاکیزہ دل جیسی صفات آ گئی ہیں تو دل اب روح جیسی صفات کا حمل ہو جائے گا اور روح جب دل کو اپنا جیسا کر لے گی تو روح خود ترکی کر کے اپنے سے اوپر درجہ میں چلی جائے گی اس طرح لطائف کا اپنا میراج ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ جو ولایت ہیں پھر اسی مطمئنہ کے مقام پر ولایت سغرہ پھر ولایت کبرہ پھر اس کے آنگے درجات بنتے ہیں تو جس کو نفس مطمئنہ مل جائے تو اس کی جو صفات اور کریکٹرسٹکس اس کے اندر جو ظاہر ہوتی ہیں نفس مطمئنہ کے خواست کے طور پر ان میں پھر پچھلی جو ملہمہ میں میں نے منشن کی وہ اس میں ایڈ کر لیں جو لوامہ میں اچھی صفات تھی وہ بھی ایڈ کر لیں ملہمہ کی ایڈ کر لیں اب مطمئنہ میں مزید اس کی اپنی جو صفتیں ہیں ان میں اف و درگزر ہے دشمن کو ماف کر دینا کس نے گالی دی ظلم کیا زیادتی کی ذاتی طور پر ماف کر دینا اف و درگزر بخشش اور عطا وہاں سخاوت تھی اور یہاں سخاوت سے بھی بڑھ کے بخشش اور عطا ہے بہت زیادہ دینا اللہ پر توقع بڑھ جاتا ہے طبیعت میں حلم اور بردباری وہاں برداشتی مگر یہ انسان حلیم و تباہ ہو جاتا بردباری بہت بڑھ جاتی عبادت گزاری یہ اس کی علامات میں سے ہے اور شکر مندی اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ پر ہر وقت راضی رہنا یہ نفس مطمئنہ کی صفات میں سے ہو جاتا ہے اب جسے نفس مطمئنہ کا درجہ مل جائے اس کو جو کسرت کے ساتھ خواب آتے ہیں اب وہ ریالسٹک ہوتے چلے جاتے ہیں پچھلے فیگوریٹیو تھے سمبالک تھے کچھ کنٹریری تھے کنٹریری یعنی متضاد چیزیں نظر آ رہی تھی بعض جگہ سمبالک تھی اب یہاں ریالسٹک ہو گئی ہیں ایک ایکسپریس فارم میں تو جس کا نفس مطمئنہ ہے وہ اکثر خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا یا قرآن مجید کی زیارت کرے گا اس کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی دنے کسی نبی کی زیارت ہوگی کبھی کعبت اللہ کی زیارت ہوگی کبھی حضور علیہ السلام کے روز آتر کی زیارت ہوگی مسجد نبوی کی ہوگی مگر یہ یاد رکھ لیں ایک آدھ بار کسی چیز کی زیارت کبھی ہو گئی یہ تو ہر ایک کو ہوتی رہتی یہ پورا سیٹ ہے کسرت کے ساتھ ریپیٹڈلی زیارت ہونا یہ علامت ہے اس نفس کی ورنہ چونکہ ہر شخص مومن ہے مسلمان ہے ایمان تو ہے تو جیسے جگنو کبھی نہ کبھی اپنی روشنی دکھاتا ہے تو بے وج سبب ایمان اگر نفس امارہ بھی تھا تو تب بھی کبھی نہ کبھی ایمان کی برکت سے انسان اچھا خواب دیکھ لیتا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں گنگار شخص کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا خواب کبھی زندگی میں دیکھے گا ہی نہیں یہ کوئی نیک زیارت ہی نہیں ہوگی قطیب طور پر یہ معنی نہیں اسے بھی ہو سکتی ہے مگر یہاں عادت ہو جاتی ہے تو مدینہ طیبہ کی زیارت ہو بیت المقدس کی زیارت ہو یہ نفس مطمئنہ کی علامتیں ہیں اس طرح اگر بادشاہ کوئی دیکھے کسی قاضی اور جج کو دیکھے کسی بڑے عالم کو دیکھے مشایخ کو دیکھے اور بزرگوں کی زیارت کرے نفس مطمئنہ کی علامتوں میں سے ہے جامع مسجد دیکھے دینی مدرسہ دیکھے کتب دیکھے دینی کتابیں حدیث کی فقہ کی کتابیں دیکھے یہ نفس مطمئنہ کی علامات میں سے ہے مبارک مقدس مقامات کی زیارت کرے اس طرح تیر دیکھے کمان دیکھے تلوار دیکھے خنجر دیکھے یہ بندوق دیکھے یہ بھی نفس مطمئنہ میں سے ہے آپ کہیں گے کہ یہ سخت چیزیں کیوں آگئیں اور اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانی کی علامت ہیں یہ اس وجہ سے آتی ہیں تو کتابیں دیکھیں تو علم کی علامت ہیں تو یہ سب نفس مطمئنہ کی علامتوں میں سے ہے اسی طرح پانچویں نفس اس سے اوپر ترقی کر کے آگلے چونکہ ٹائم شوٹ ہو رہا ہے آج کی نشست کی گفتگو کے لیے تو میں سمیٹ رہا ہوں پانچویں حالت اور پانچویں درجہ پہ نفس رادیہ کا ہے نفس مطمئنہ سے ولی ہو گیا انسان اللہ کے اولیاء میں شامل ہو گیا اس کے بعد پھر مزید ترقی ملی تو نفس رادیہ کے مقام پر گیا اس میں لوامہ ملہمہ مطمئنہ تینوں نفوس کی اچھی صفات اور خواست وہ شامل تھی اور اس کے بعد اب رادیہ کی اپنی علامات اس میں شامل ہو گئیں اب اس کی اپنی علامات میں ذکر و فکر کا اضافہ ہے ارشاد فرمایا ارجعی الہ رب کے رادیہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو رادیہ ہے یعنی اللہ پہ راضی ہو گیا یہاں نفس ہر حال میں اللہ پہ راضی رہتا ہے اس کے اندر سے شکوہ شکایت ختم ہو جاتی جس حال میں اللہ رکھے بھوکا رکھے سیر کر دے کھلا دے پیلا دے کھانا واپس لے لے بیمار رکھے صحت مند رکھے مکروز رکھے اور غنی رکھے دکھی رکھے یا خوش رکھے جس حال میں اللہ رکھے جس کا نفس نفس رادیہ ہے وہ ہر ہر حال میں اللہ پہ راضی ہوتا ہے اس کی طبیعت میں اس کے نفس میں کبھی شکوہ شکایت نہیں آتی تو وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّةِ یعنی اے اس کو اللہ پر ہر وقت راضی رہنے والا بنا سورہ مریم میں حضرت زکریہ نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی صفتوں میں سے ذکر و فکر کی زیادتی ہے زہد اور ورہ دنیا سے بھی استغناہ آ جاتی ہے دل دنیا سے مستغنی اور بینیاز ہو جاتا ہے دل میں دنیا کی رغمت نہیں رہتی پھر ریاضت اور مجاہدہ اس نفس رادیہ کی علامت بڑھ جاتی ہے تقوی پریزگاری بڑھ جاتی ہے عشق الہی بڑھ جاتا ہے رونا بڑھ جاتا ہے اللہ کے ساتھ محبت درجہ عشق میں چلی جاتی ہے اور قلب ترکِ ماسیواللہ کی طرف راقب ہو جاتا ہے دل سے ماسیواللہ غیر نکل جاتے ہیں اور وفا کرتا ہے ہر زبان ہر اہد ہر رشتہ ہر حق کو ادا کرتا ہے اور اس کے اندر پھر کرامات برکات پیدا ہو جاتی ہیں کرامات پیدا ہو جاتی ہیں یہ ولایت کا بھی اوچھا درجہ ہوتا ہے اس نفس رادیہ والے کو جو اکثر و بیشتر خواب آتے ہیں ان میں ملائکہ نظر آتے ہیں فرشتے دیکھتا ہے ہوروں کو دیکھتا ہے جنت کو دیکھتا ہے براک کو دیکھتا ہے غلمان دیکھتا ہے یا زیورات نظر آتے ہیں جنتی پوشاکیں نظر آتی ہیں اور چاند اور سورج کا دیکھنا چاند کو دیکھنا بھی اسی نفس رادیہ میں ہے چاند کو دیکھتا ہے سورج نہیں سورج اگلے درجے میں آئے گا تو چاند پر چونکہ انعکاس ہے سورج کی شوا کا تو یہ ساری چیزیں چونکہ قربِ الٰہی کی علامت ہیں اور معرفتِ الٰہی کے نور کی علامت ہیں تو یہ نفسِ رادیہ کی صفات کائینہ دار ہوتا ہے پھر چھٹا نفس یا چھٹا درجہ نفس کا اور نفسِ مطمئنہ ترقی پا کے جہاں اوپر پہنچتا ہے تو یہ پھر نفسِ مردیہ بن جاتا ہے اور نفسِ مردیہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے اب اس بندے کی حصیت اس سال دو سال کے معصوم بچے کسی ہوتی ہے کہ وہ برطن توڑ دے تو ماں اس کو بھی پیار کرتی ہے وہ شور کر دے ماں اس کو بھی نہیں مارتی بشرت ہے کہ ہماری پاکستانی ماں ہیں نا ہماری پاکستانی ماں ہیں تو بچوں کو تھپڑ اور مار پیٹ اور گالی گلوچ کے بغیر ڈابڑ کے بغیر سکھاتی نہیں ہے اسلامی ماں کی بات کر رہا ہوں چھوٹا بچہ اس کو سمجھ نہیں ہے تو وہ برطن توڑے ماں تب بھی پیار کرے گی شور کرے تب پیار کرے گی جتنا تنگ کرے پیار کرے گی اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اپنا شعور نہیں ہے نفس رادیہ کے مقام پر بندہ اس کا نفس اپنا شعور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے ذاتی شعور سے دست کش ہو جاتا ہے اس لیے وہ سوئے تب بھی اللہ اسے خوش ہے وہ جاگے تب خوش ہے تو اللہ تعالیٰ عبادات اور فرائض ساکت نہیں کرتا یہ سمجھ لیں شریعت کبھی ساکت نہیں ہوتی مگر اس کا قلیل بھی کثیر ہوتا ہے چونکہ اس کی نیت کے اندر قوت اس کے اخلاص کے اندر قوت اور طاقت اتنی آ جاتی ہے جوہری طاقت کی طرح ایٹم بم کی طرح جیسے ایٹم بم چھوٹے سے ایک ذرے سے بنتا ہے ایٹم سے کسی بڑے مولیکیول وغیر یا کسی بڑے جسم سے نہیں ایٹم سے بنتا ہے وجود میں کمیت میں والیوم میں چھوٹا ہے اپنی حیثیت میں کمیت میں بالکل چھوٹا ہے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ طاقت میں بہت بڑا ہے تو گویا ایسے نفوس مطمئنہ نفوس رادیہ نفوس مردیہ پہ کامل جو لوگ ہیں وہ ان کا اتنا سا عمل اس نے پوچھے نیت اور اخلاص اتنا بڑا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ قلیل عمل اس کا کروڑوں لوگوں کے کثیر عمال سے زیادہ بڑھ جاتا ہے آقا علیہ السلام نے یہی خوشخبری صحابہ اکرام کو سنائی فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ جو تم ایک ذرہ برابر بھی اس حال میں تم سونے کا خرچ کرتے ہو تو بعد کے کئی لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے ثواب سے بھی کہیں زیادہ تمہارا ایک ذرہ خرچ کرنا ہوگا اس لیے کہ ان کا اخلاص بڑا بلند تھا اس میں کوئی ریاہ نہ تھی کوئی دکھلاوہ نہ تھا کوئی ریاہ کاری کوئی شرک کوئی منافقت کوئی دھوکہ کوئی دجل کوئی چیز جو نیت کو گدلہ کر دیتی ہے جب گدلہ نہ ہو نیت کو کرنے والا کوئی عمل اور نیت خالص ہو تو پھر سورج کی طرح چمکدار ہو تو پھر ذرے بھی بڑے طاقت اور ایٹم بم کی طرح ہو جاتے ہیں یعنی یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں اللہ پاک ان سے بندے سے راضی ہوتا ہے یہاں فرمایا یہ نفس مطمئنہ تھا لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو اپنے رب پر ہر وقت راضی ہے پھر فرمایا مردیہ اور پھر یہ حال اپنا لے کہ تیرا رب تجھ پر ہر وقت راضی ہو رب بندے سے راضی ہوتا ہے کہ خودی سے مراد یہ نفس ہے خودی کو یعنی نفس کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پھر بندہ اللہ کا نفس راضیہ میں بندہ ہمہ وقت اللہ کا طالب تھا مردیہ میں مطلوب ہو گیا مقام راضیہ پر بندہ محب تھا مقام راضیہ پر اور مقام مردیہ پر بندہ محبوب ہو گیا مقام راضیہ پر بندہ مرید تھا مقام مردیہ پر بندہ مراد ہو گیا مقام راضیہ پر بندہ منتظر تھا کہ اس کا حکم کیا ہے مقام مردیہ پر بندہ منتظر ہے رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خود اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جسے وہ ارادہ کرتا ہے یعنی بندہ وہاں اپنی خواہشات کی نفی کر دیتا ہے اور یوں فنا ہو جاتا ہے رب کے عمر میں رب کی رضا میں اس کی قربت میں کہ پھر وہ بندہ آپریٹ کرتا ہے اللہ کے بھیاپ پر اور اللہ ہمہ وقت اس کے ہر عمل کو اپنی تقدیر بنا دیتا ہے ایسے شخص کے اندر جو خواس اور کریکٹریسٹکس پیدا ہوتے ہیں وہ نرمی لطف و کرم جملہ اخلاق حسنہ قرب الہی آقا علیہ السلام کی ہر عمل میں مطابعت اور سنت و سیرت کی پیروی یہ چیزیں اس کے اخلاق میں پیدا ہو جاتی ہیں اور خواب میں نفس رادیہ والا شخص اکثر اور بیشتر جو خواب دیکھتا ہے وہ آسمانوں کے خواب دیکھتا ہے اور وہ چاند اور سورج کے خواب دیکھتا ہے زیادہ تر ستاروں کے خواب دیکھتا ہے آسمانی بجلی بھی خواب میں نظر آتی ہے کڑک بھی نظر آتی ہے جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے جلاتی ہوئی نہیں جلتی روشن اور جلتی ہوئی شما یا روشن کندیل اور چراغ نور کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری نشان دہی کرتی ہیں کہ اب اس کا رشتہ عالم نور کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے مالہ عالیٰ کے ساتھ اس نفس مردیہ کے بعد آخری سٹیج پر نفس صافیہ اور نفس کاملہ کی ہے سانت و درجہ اس کو اللہ فرماتا ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اے نفس مطمئنہ تو رادیہ بھی ہو چکا اے نفس مطمئنہ تو آگے بڑھ کر مردیہ بھی ہو چکا اور اب اے نفس رادیہ ومردیہ اب تو نے وہ کمال پا لیا ہے کہ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي اب میرے کامل بندوں میں آجا شامل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری قربت و رزمان کی جنتوں میں داخل ہو جا تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ الفجر پھر اس کو اس مقام پر داخل کرتا ہے تو اس کی وہ جنت المعوہ ہے جنت النعیم ہے جنت الفردوس ہے جنت القربت ہے جنت الردوان ہے اور جب اس مقام پر آتا ہے بندہ تو یہاں اس کے جو خواست ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں خلوت گوشہ نشینی تنہائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے غیر سے مفارقت بڑھ جاتی ہے سوائے اللہ رسول کی بات کے قرآن اور عدیس کے درس کے تعلیم کے جو انبیاء کی اور آقے علیہ السلام کی سنت ہے اس کے سوا باقی باتوں میں عام طور پر سکوت اور خاموشی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے سچائی اس کی طبیعت اس کا کردار بن جاتا ہے مددگار ہونا کردار بن جاتا ہے افاد اہد افاہ اہد کردار بن جاتا ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اس کا ہما وقت کا شعوری اور لا شعوری طرز عملی یہ بن جاتا ہے اس سے گناہ کا کامہ اس کے ہاتھوں سے سرزد نہیں ہوتا اللہ اس کو افاظت میں لے لیتا ہے حق ہما وقت اس کے پاس رہتا ہے اس کو نسبت عبدیت ملتی ہے اور پھر فائنلی نسبت محمدیت مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو یعنی بارش بھی خواب میں نظر آتی ہے یعنی سورج چاند ستارے نور ان سب چیزوں کو ملا کر جو آخری رادیہ یعنی مطمئنہ رادیہ مردیہ تک بیان کر آیا ہوں وہ سارے خواب ایڈ کر کے اس میں پھر بارش کا نظر آنا کسرت کے ساتھ بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا نظر آنا دریاؤں کا نظر آنا بہتے ہوئے چشموں کا نظر آنا بہتے ہوئے کمیں کا نظر آنا یہ مارے فتیلائی اور اخیرحاص کی اولے نظر آنا زیادہ کمیں اور اولے جو سفید گرتے ہیں تو یہ عالم نور کی چیزیں یہ وہ اور ان کو یہ جو آخری میں نے بیان کیے پلیزنگ سول تھا نفس رادیہ اور نفس مردیہ پھر پلیزڈ آن کنٹینٹڈ سول ہے پلیزڈ سول ہے اور یہ سیکریڈ سول ہو جاتا ہے یہاں کر وہ سیکریڈ سول ہو جاتا ہے اور یہی پھر سیکریڈ سول فائنلی نفس کاملہ دی پرفیکٹ سول ہو جاتا ہے جس میں انسان کے نفس کو وہ کمال مل جاتا ہے تو اب یہ وہ درجات ہیں کہ جب وہ لووامہ میں انٹر ہوا مارا کے بعد انٹیوشن کی آنکھ کھل گئی اس کو الہام شروع ہو گیا اسی الہام نے اس کو برائی سے پرملامت کرنے کی ترغیب دی مگر نفس ملہمہ میں تیسرے درجے میں آیا تو انٹیوشن کی آنکھ اور کھل گئی اس کے اوپر باقاعدہ الہام شروع ہو گئے القاہ شروع ہو گئے اور یاد رکھ لیں یہ مغالطہ نہ رہے الہام اور القاہ سے مراد قطع طور پر وہی نہیں ہے وہی انبیاء کی شان اور وہی بند ہو چکی آکھ الاسلام کی بیست کے بعد قیامت تاکہ وہی کا نزول بند ہو چکا اب رویہ سالے آئیں خواب ہیں یہ القاہ ہیں یہ الہام ہیں جو نفوس قدسی پر اللہ تعالیٰ اچھے خیالات رہنمائی کے لیے القاہ کر تو اس کی آنکھ کھل گئی ہے انٹیوشن کی وجدان کی آنکھ کھل گئی ہے اور پھر اس کی آنکھ جب وہ مطمئنہ پہ پہنچا ہے تو مالہ آلہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے پھر اسرار اور رموز تک اس کی ادراک اور رسائی شروع ہو گئی ہے علم کی اور وہ سطحیں آ گئی ہیں پھر رادیہ مردیہ اور کاملہ تک اس کا تعلق پہ نفس پھر مالہ آلہ کا ملکوتی نفس بن گیا جبروتی نفس بن گیا وہ لاہوتی نفس بن گیا ہے اب تو اس نے وہ مالہ آلہ کے وہ عالم کی تمام صفات اپنے اندر جذب کر لی ہیں کہ اب اس نفس کا حمل بندہ جسد خاکی کے ساتھ چلتا پھرتا تو زمین پر ہے مگر اس کی صفات اور اس کے باطن کی کیفیات مالہ آلہ اور عرش الہی جیزی ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فرمان کہ میں زمین اور آسمان کی وسطوں میں بھی نہیں سما سکتا مگر مرد مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اب اس کا دل مالہ آلہ کی جو آسمانی کائناتوں سے بھی وسیطر ہو جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی شان ورود ہوتی اس کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے انوار کا نزول ہوتا ہے وہیں سے وہ اسرار اور علوم اور معارف لیتا ہے لہذا یہ وہ آنکھ کھل گئی باطن کی نفس کی ترقی پاتے پاتے کہ جس تک نہ عقل کو رسائی تھی نہ ہوا سے خمسہ کو رسائی تھی اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم گفتگو لطائف قلب اور لطائف روح اور لطائف سر اور لطائف خفی ان چاروں کو کوشش کریں گے کہ سمیٹھ کے ایک نشست میں اس پر بات کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں